السلام علیکم جی میرا نام تیمور بانڈے ہے تعلیمستان میں آج ہم بات بچوں کی کریں گے اور ٹاپک جو ہمارے پاس ہے وہ ہے کہ بچوں کو ہم انٹرپنیورشپ والا کانسپ کیسے سکھا سکتے ہیں یا اگر انٹرپنیورشپ کے علاوہ بچے اگر سمجھیں کہ ہم نے پیسے بنانے ہے ساتھ ساتھ تو کیا ان کی پڑھائی پر حرج ہوگا ان کو ہمیں انکاریج کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے اور اس قسم کی باتیں ہم اس سے ریلیٹڈ کریں گے سب سے پہلی چیز جو ہے یاد رکھیں کہ جو جنرلی تعلیمی سٹرکچر ہیں دنیا میں اگر ہم بات کریں تو ہمیں جوب سیکر بناتے ہیں وہ ہمیں اس طرح سے تیار کرتے ہیں کہ ہم نے کل کو نوکری ڈھونڈنی ہے نوکری کی تلاش میں ہم نے اینڈ میں ڈگری لے کے باہر جانا ہے بہت کم ہے یا بہت کم اس پر بات کی جاتی ہے کہ ہمیں صرف جوب سیکر نہ بنائے ہمیں جوب میکر بھی بنایا جائے ہمیں یہ بھی بتایا جائے کہ کل کو ہم نے نوکریوں بنانی ہے اگلوں کے لیے ہم نے کام سٹارٹ کرنا ہے بزنس سٹارٹ کرنا ہے اور ہم بھی اس پوزیشن میں آئیں گے کہ ہم اگلوں کو نوکریوں دیں بجائے ہم خود نوکری ڈھونڈنے کی تلاش میں باہر نکلیں تو کچھ ایسی تعلیم ملے ایسا رجحان ملے ایسی ہمیں سکلز دیا جائیں جو ہم انٹرپنیورشپ کی طرف جائیں بسکلی یہ چیز ہم نے دیکھی یہ ہے کہ کئی سکولوں میں اب اس پر بات چیز شروع ہوئی ہے اور بچوں کو انکاریش کیا جا رہا ہے کہ وہ آہستہ 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 سائیڈ میں ایک سکل ڈیبلپ کریں اب وہ سکل پبلک سپیکنگ کا ہے وہ سکل آرٹ کا ہے میوزک کا ہے ڈراما کا ہے کسی زبان سیکھنے کا ہے کوئی کمپیوٹر سکل ہے کوئی اور سکل ہے کوئی کاپنٹری آپ کو آتی ہے کوئی گارڈننگ آپ کو شوق ہے کہیں نہ کہیں آپ اپنا رجحان لے کے جا رہے ہیں تو شوق تو ہے لیکن شوق کے ساتھ ساتھ اگر آپ ساتھ پیسے بنائیں تھوڑے بہت آپ کو بجٹنگ کرنا ہے آپ کو سمجھ آئے کہ ایک بزنس کیسے بنایا جاتا ہے سٹارٹ کیسے کیونکہ اس میں ایک لننگ تو ڈیفنیٹلی ہے پرائیمری یار تک ہے میڈل سکول تک تو یہ بات ٹھیک ہے کہ بچہ سائیڈ پر اس طرح ایک سے کام کرنے لیکن اس کا مقصد پیسہ نہیں ہے بنانا اس کا مقصد ہو جاتا ہے کہ اس نے ایکسپیرنس کرنا ہے اس کو وہ ریل لائف ایکسپیرنس ایک بڑی چھوٹی عمر میں مل رہا ہے جو شاید بڑوں کو بھی یونیورسٹی ڈگری کے بعد نہیں ملتا ہمارے ہاں چونکہ ریل لائف ایکسپیرنس پر فوکس کم ہے ہمارا بہت زیادہ فوکس ہے کتابوں کو لکھنا پڑھنا اور یاد کرنا وہی تعلیم ہے تو تعلیم جو مورن ٹائمز ہمیں سکھاتا ہے وہ ان کتابوں سے ہمیں باہر لے کے جا رہا ہے جو اب سکلز کا زمانہ جس کو کہا جاتا ہے سکلز پر زیادہ فوکس کیا جا رہا ہے اسی بہت ضروری ہے کہ ہم بچوں کو یہ سکلز اور انٹرپنیورشپ کی طرف انکاریج کریں جہاں تک بات آتی ہے کہ اس کو آگے لے کے اگر یہی مسئلہ بن جائے کہ وہ پیسے ہی بنانے لگ جائیں تعلیم سے بلکل ہٹ جائیں تو افکوس وہاں ہمارا کام آتا ہے والدہین کی شیپ میں کہ ہم اس بیلنس کو سٹرائک کریں ہوتا کیا ہے کہ کئی دفعہ جب بچہ یا چھوٹا لڑکا لڑکی پیسے بنانے لگتا ہے کوئی بھی چیز کرتے ہوئے تو کئی دفعہ ایسے گھروں میں جہاں پیسہ نہیں آ رہا ہوتا ہے ان بچوں کے ذریعے پیسے آنا لگ جاتا ہے تو وہ بھی اس کو انکاریج کرنے لگ جاتے ہیں اور بچہ تعلیم سے افکوس بالکل ہٹ جائے گا وہ چائل آٹسٹ ہے ایک بہت کیوٹ بچہ ہے جو ہر ڈرامے یا ہر پلے میں ہر ایڈ میں آ رہا ٹھیک ٹھیک پیسے بنا رہا ہے تو سارا سارا دن اور رات وہ بچہ سٹوڈیو میں ہوتا ہے اور وہ پیسے بنا رہا ہوتا ہے گھر والوں کے لیے پھر افکوس اس کی تعلیم ختم ہو جاتی ہے اگر آپ بالکل نیچے آ جائیں جو میں کہتا ہوں ہم لوگ ایک demand analysis نہیں کرتے تو کئی جگہ ہمارے دہاتوں میں ہمارے چھوٹے شہروں میں ہمارے گاؤں میں اگر وہ بچہ تعلیم حاصل کرے گا تو وہ پھر نوکری نہیں کر سکتا تو تعلیم میں اس کے سال وہ ضائع سمجھتے ہیں بجائے اس کے کہ اس کو ہم فیلڈ میں لے کے جائیں اس کو skill دیں تاکہ وہ گل کو روٹی کم آ کے ہمیں دے سکے تو ادھر ہمیں وہ balance strike کرنا پڑے گا یعنی ہماری تعلیم کو اس طرح سے structure کرنا پڑے گا کہ ہم پھر وہ skill کی طرف بھی ان بچوں کو لے کے جائیں تعلیم کو بھی ساتھ ساتھ رکھیں تو تعلیم کو بالکل درگزار کرنا کہیں پہ بھی نہیں کہا جا رہا لیکن primary middle school تک تو definitely تعلیم اور اس کا balance strike کرنا بہت ضروری ہے جی آگے آ کے جب وہ university level تک آتا ہے تب یہ کہا جاتا ہے کہ اس کو force نہ کریں کہ وہ intermediate کی qualification FSC کرے یا وہ BA کرے یا وہ master's کرے degree کی خاطر اگر اس کا رجحان پڑھائی کی طرف نہیں ہے اگر اس کا رجحان practical آئے پہ اس نے بھی basic schooling کر لی ہے metric تک پڑھ لیا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ اس کا talent کہیں اور ہے وہ کچھ اور کرنا چاہتا ہے شاید وہ subject ہی نہیں offer ہوگا اس کی زندگی میں ان universities میں جہاں وہ جیس کرنا چاہتا ہے اس انسان کو پھر ہم encourage کرتے ہیں کہ وہ skills کی طرح جائے اور specialized training کی طرح جائے جس کو ہم vocational training بھی کہتے ہیں ہاں وہ انسان پھر ایسا کئی دفعہ ایک natural flare ہوتا ہے کہ وہ entrepreneurship کی طرح بھی چلے جاتے ہیں ایک بڑا business mind ہوتا ہے بچپن سے وہ wheeling dealing کر رہے ہوتے ہیں تو ان کو نظر آ رہا ہوتا ہے مکیڑا کے انسان آگے جا کے business میں بڑا نام کما سکتا ہے کما سکتی ہے تو نیک جو ہوتا ہے وہ جو interest ہوتا ہے وہ پکڑ کے پھر ہم اس کو encourage کر سکتے ہیں کیونکہ ہماری دگری پہ بہت زیادہ focus ہے اور ہزاروں لکھوں لڑکے لڑکے ہیں دگری تو لے رہے ہیں لیکن اس دگری کا فائدہ کیا ہے اس کی quality کیا ہے وہ end میں سیکھ کیا رہے ہیں اس پہ ہمارا رجحان نہیں ہے اس کے بنسبت اگر وہی ایک specialized training ایک specialized field کی طرح چلا جائے اور ایک technical expertise سیکھے through qualification through online training یا through work experience وہ اس کو زیادہ کرامت زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے تو ہم نے discussion میں یہ basic بھی بتایا کہ basic level of education school میں وہ ضروری ہے اس کے بعد پھر وہ جو مرضی کرنا چاہیں ان کو وہاں پہ encourage کرنے دینا چاہیے کیونکہ آج کل کا زمانہ جو ہے جو ایک show میں ہم پہلے بھی discuss کر چاہیں گے یہ skills کا زمانہ ہے یہاں پہ اب ڈگری سے زیادہ honر آپ کا دیکھا جائے گا کہ آپ کے پاس honر کیا ہے یا کونسی ایسی چیز آپ table پہ لے کے آ رہے ہیں جو عام بچوں میں ہے لڑکے لڑکیوں میں نہیں ہے کیونکہ ڈگری ہمیں کئی دور خالی صرف ڈگری ضرور دے دیتی ہے لیکن وہ پھر honر نہیں دیتی کیونکہ ہمارا رجحان سارا بات فاسٹ آنا میڈل لینا پرائز لینا اور ایک سرٹیفیکٹ لینے میں چلا جاتا ہے بنسبت کہ ہم کوئی ریل لائف ایکسپیرنسز سیکھیں یا جس کو ہم 21 سنچری سکلز کہتے ہیں اس کی طرف ہم جائیں اور کام کریں کئی سالوں میں آپ نے دیکھا ہے عبادی کے بڑھتے ہوئے پوری دنیا میں یہ حال ہے کامپیٹیشن کا لیول بہت بڑھ گیا ہے اور اب زندگی اتنی آسان نہیں ہے تو جہاں پہلے دس سیٹے ہوتے تھیں اور شاید پندرہ لوگ تھے اب شاید انہی دس سیٹوں پہ ایک سو دس لوگ ہیں تو وہ دس کون ہوں گے جو آگے آئیں گے وہ آبیسی وہی لوگ ہوں گے جو اچھی سکیلز یا کوئی چیز ڈیفرنڈ یا کوئی ایسے ہونر لے کے آئیں جو شاید عام طور پہ نہیں ملتا تو اس کی تربیت اور تعلیم بجائے ہم ویٹ کرنے کے وہ ڈگری میٹرگی ختم کریں پھر سٹارٹ کریں ہمیں سکول لیول سے پرائمری لیول سے انکرچ کرنا بہت ضروری تاکہ جب یہ انسان یونیورسٹی لیول تک پہنچے تو اس کا اتنا ہونر سپیشلائز ہو چکا ہو یا اس کو اتنی سکل مل چکے ہو کہ اس کے لیے پھر آگے اس کو ایکسپرٹ سکل ملے جانا مشکل کام نہ ہو ادھر ایک چیز میں ضرور اور ایڈ کروں گا کہ ان بچوں کو کئی دفعہ اپنا ٹیلنٹ ہی نہیں پتا ہوتا کیونکہ ہمارے ہاں کوئی ٹیسٹنگ نہیں ہوتی اپٹی ٹیسٹنگ اس کو کہا جاتا ہے بچوں کو ہم زیادہ مواقع بھی نہیں فراہم کرتے نہ کر سکتے ہیں اپنے حالات کی وجہ سے کہ وہ بچہ اپنے ٹیلنٹ کو ایکسپلور کر سکے اور وہ دیکھ تو سکے کہ اس کا انٹرسٹ ہے کدھر تو ہم اس کو ڈال دیتے کہ آپ اس ڈگری میں چلے جائیں کیونکہ بڑا بھین بڑے بھائی بھی اس ڈگری میں گئے تھے فلاں بھی گیا تھا میں نے بھی یہی کیا تھا تو تم بھی یہی کرو چاہے اس کا ہنر اور شوق کہیں اور ہو تو ان بچوں کے لیے ان لڑکے لڑکیوں کے لیے تو کئی مواقعی نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو ایکسپیرمنٹ کر کے دیکھ سکے کہ ایکچلی انٹرسٹ کیا ہے کئی دفعہ ان بچوں کو زندگی میں لیڑ جا کے پتا چلتا ہے میں نے تو یہ کرنا تھا مجھے تو ادھر انٹرسٹ تھا لیکن مجھے تو پہلے پتا ہی نہیں تھا یہ چیز ہے کہ نہیں ہے اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنا نالج اس میں اضافہ کریں ہم لوگوں سے بات کریں جو فیل میں لوگ ہیں ان سے جا کے بات کریں اور ادھر میں والدین کو ضرور بولوں گا کہ آپ اپنے زمانے سے اس کا واصلہ نہ کریں بکوز آپ کا زمانہ کچھ اور تھا اب زمانہ کچھ اور ہے آپ کے زمانے میں ٹکٹاکرز نہیں تھے آپ کے زمانے میں انفلوینسرز نہیں تھے آپ کے زمانے میں سوشل میڈیا نہیں تھی اب یہ جو زمانہ یہ جو دور ہے یہ بلکل مختلف دور ہے ادھر ڈیفرنٹ سکلز ڈیفرنٹ ریکوائیمنٹس اور آگے جا کے یہ بھی مختلف ہو جائے گا تو ہم نے بچوں کو اب ان پروفیشنز کیلئے تیار کرنا ہے جو شاید ابھی دنیا میں آئے ہی نہیں ہیں اس میں سکلز زیادہ کام کرے گا بجائے ڈگری کے تو یہ ان کو طرز عمل سکول ڈے سے رکھنا بہت ضروری اور انٹرپنیورشپ یا جاب میکنگ ایبیلٹی جو ہے یہ بچوں میں ڈیویلپ کرنا بہت ضروری ہے آخری بات یہاں پہ میں یہ ضرور کروں گا کہ بچوں کو ہمیں انکاریج کرنا چاہیے تو اگر ایک بچہ آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے یہ کرنا ہے یا میں نے وہ کرنا ہے تو اس کو بجائے چپ کر کے بٹھا دینے کہ یہ کیا سرددی ہم سے ذکر کر رہا ہے ہمیں اس کو ایک پوزیٹیو لائٹ میں لے کے اسے بات کرنی پڑے گی اور اس کو انکاریج کرنا پڑے گا جتنا ہم کر سکتے ہیں جتنے ہمارے مسائل اجازت دیتے ہیں بجائے ایک کہ اس کے سوال کو یا اس کے شوق کو یا اس کی سوچ کو ہم بالکل دبانے ہیں تو وہ پھر بچہ انتظار کرے گا کہ جب وہ خود مختار ہوگا تو شاید تب وہ ایکسپیرمنٹ کر سکے گا یا کالج میں جا کے کرے گا جو کہ اس کو سکول میں کرنا چاہیے تھا تو اگر وہ کوئی بیکنگ کرنا چاہتا ہے یا اگر وہ کوئی گھر میں ایک چیز پینٹ کرنا چاہتے ہیں یا کوئی چیز بنانا چاہتے ہیں یا کوئی چیز دیکھ کے سیکھنا چاہتے ہیں یا کوئی ایکسٹرا کلاس لینا چاہتے ہیں یا کوئی بھی ایسی چیز جو آپ کو سمجھتے ہیں پڑھائی سے مختلف ہے ادھر ہمیں ان کو انکاریج کرنا پڑے گا اور بہت ضروری ہے کہ ہم ان کو وہ ایکسپوڈر دیں تاکہ وہ چیز اس کو سیکھ سکیں کیونکہ جیسا ہم نے بتایا ہمارے سکول ہمارا ماشٹرہ ہمارے کالج یونیورسٹی کئی دفعہ وہ ایکسپوڈر نہیں دے پاتے جو آپ شاید انٹرنیٹ دے پائے گا ان بچوں کو گھر بیٹھے بیٹھے وہ ایکسس مل جائے گا جو شاید پہلے آپ کی جنریشن کو فراہم نہیں ہو سکتا تھا تو اس کے لیے ہمیں اپنا تھوڑا دماغ کھلا رکھنا پڑے گا اور ہمیں ایس پیرنٹس خود تھوڑی ریسرچ محنت اور انفرمیشن میں اضافہ کرنا ہوگا اس میں میں ایک اور چیز ضرور آپ کو بلوں گا کیونکہ ٹائم محدود ہوتا ہے بات کرنے کو بہت ساری ہوتی ہیں اور آم شور آپ کے دماغوں میں سوال جو ہیں وہ بیشتر قسم کے ہوں گے تو نیچے ایک ایمیل ایڈریس آرہا ہے اس ایمیل ایڈریس پہ آپ ہمیں ضرور لکھیں اپنا سپیسیفک سوال بھیجیں اور ہم کوشش کریں گے کہ اس کے جواب پہ ہم آپ کو جتنی انفرمیشن دے سکتے ہیں وہ دیں اور شاید اس کو ایک ٹاپک بنا کے ہم اگلی بار اس پہ ہم ڈسکاشن بھی کرسکیں شکریہ